بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس پر ورکنگ کریں گے اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں کچھ الفاظ ان سے بناتے ہیں جس سے آپ کو کلیر ہو سکے کہ یہ شیپ کہاں آنی ہے اور یہ شیپ ان الفاظ کی ساتھ آنی ہے جیسے کہ لفظ پہلے میں لفظ مر کے اوپر اس پر پریکٹیکل کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری گلتی ہوتی ہے ہم اس کو اتو میم گول کر کے یہ یوں لکھ دیتے ہیں یعنی کہ لفظ اگر ہم کوئی مراد لفظ ہے تو اس کو لکھ رہے ہیں تو ہماری یہ شیپ ہوتی ہے جو کہ غلط ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے پچھلیک ویڈیو میں سلائیڈ ری اور سادہ ری میں فرق جو واضح کیا تھا اس کی جو ری ہے وہ سیم اس میم کے ساتھ ری ڈائریکٹ آتا ہے یعنی کہ یہ شیپ یہ شیپ اب اس کے ساتھ آپ میم ڈائریکٹ کرنے اس میں کوئی خم نہیں آتا سب سے پہلے آپ یہ شیپ بنانا سکھیں یہ میم اور ڈائریکٹ رہے ہیں اب آپ اس سے جتنے برزی لفظ بنائیں سب سے پہلے یہ شیپ ہے اب اس کے ساتھ آپ بنائیں جو لفظ بنتا ہے یعنی کہ یہ کیا لفظ بنائے ہم نے عمر جیسے لفظ ہے سمر جیسے کی لفظ ہے کمر جیسے لفظ ہے مرد جیسے لفظ ہے مریض جیسے کی لفظ ہے مرد جیسے کی لفظ ہے مرد جیسے کی لفظ ہے سمر ایک سمر یہ بھل بھل ہے اور یہ نام کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کو دوبارہ سے آپ شیپ نہ سیکھ لیں یہ میم اور یہ ڈائریکٹ تاکہ آئندہ آپ سے غلطی نہ ہو نہ سٹوڈنٹ سے نہ آپ سے آپ جب بھی اپنا ورک کروائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں اسی طرح آپ سیکنڈ شیپ پہ ورک کرنے لگیں جیسے لفظ میر لکھا ہوگئے ہیں یا جیسے لفظ ہم لکھتے ہیں اس کے ساتھ میرا میری میرے یا امیر جیسے لفظ ہے یا میراس ہے تو اس میں سب سے ہماری جو پہلی غلطی ہوتی ہے ہم اس کو میم گول کر کے یہ سرہ بنا دیتے ہیں یہ اگر ہم میرا لفظ لکھ رہے ہیں تو ہم یہ اس میں جو شوشے ہیں اس کو منشن کر دیتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے اس میں صرف اور صرف خم آتا ہے خم مد کا استعمال ہوتا ہے خم مد کہہ لیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ مد ملائی میں نے اب اسی کے ساتھ ہم رے ہیں اسی کے ساتھ میم نصیر ہے یہ لفظ میر یہ دیکھیں اس کے ساتھ میم کا سیرہ بنائے جیسے کہ لز امیر آپ سب سے پہلے یہ شیپ لکھنا سیکھیں یہ میم اس کے بعد مرد مرد کے ساتھ پہلے ہیں میم مرد اور یہ رہے ہیں اس کو آپ خمم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ میر بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ شیپ اس کو موو نہیں کرنا نہ اس رہ کو نہ میر والے رہ کو رہ سیم ہی ہے صرف خم کا اشیو ہے اس میں فرق خم کا ہے یعنی کہ ہم اس کو یوں کر رہتے ہیں تو یہ غلط ہے اس رے کو موو نہیں کرنا یہ یہاں کے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کی پریکٹس کی اس کی آپ بھی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ بنائیں جیسے لز بنانے ہیں اس کے ساتھ نوم کا سیرہ لگائیں تو یہ کیا بن گئے نمبر اسی طرح آپ میرا میری میرے میرے آپ اس کے ساتھ متراتک بنا لیں اس کے ساتھ آپ میراس بنا لیں اس کے ساتھ آپ اکیلا میر بنانے جیسے ایک لاز میر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ کیا بنا تعمیر اسی طرح آپ اس سے اس سے بھی آپ خود سے الفاظ بنا سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو شیپس ہیں وہ یہ دو ہیں ان دونوں میں ہم فرق واضح نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہونے کہ یہ شیپ کہاں آنی ہے اور یہ کہاں آنی ہے یہ آنی ہے جب ہم تین حرفی لیٹر لکھیں گے یعنی کہ میم اور رے کے درمیان یہ کا استعمال آجائے تے کا آجائے، سے کا آجائے، ٹے کا آجائے آپ اس سے جیسے یہ لکھا ہو گیا آپ اسے مٹر بھی لکھ سکتے ہیں یہ ٹے سے یاد آیا اگر آپ اسے کہیں ہم مڑ لکھنا چاہیں میم اور رے تو یہ غلط ہوگا یہ مٹر کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لفظ مٹر اس کے لئے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مڑ لفظ مڑ اس کے لئے یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میم اور رے دو ہیں مٹر میں تین چیزیں آ رہی ہیں میم، ٹے، رے تو اسی طرح جب دو حرفی ہوں گے میم اور رے تو اس میں خم نہیں ہوگا خم تب آئے گا جب ان کے میم اور رے کے درمیان کوئی بھی تیسرا حرف ایڈ ہوگا تو اس کی پریکٹس کریں بچوں کو بھی ارڈیکل کمپلیٹ کروائیں یہ دونوں شیپز لکھ کر اس پر ورکنگ کروائیں بچوں سے بک سے نکالیں الفاظ یا آپ کے ہوتا ہے ری سٹرانگ ہے جو اس سے الفاظ بنائیں تو یہ اس کو صحیح لکے سے دوبارہ سے شروع سے آپ اس کو سٹارٹ کریں میکسیمم اس کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ بنائیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو سکے اللہ باقی آپ سب کا مہمی اللہ سے روح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سٹوڈیٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان دو الفاظ پر ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آلڈی مر اور لازم میر ان دونوں میں ہم ڈیفرنٹ نہیں رکھتے اس میں ہمارا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لکھتے ہوئے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ میر والی شیپ کہاں آنی ہے یا لازم مر جو ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے تو آج ہم اس پر ورکنگ کریں گے اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں کچھ الفاظ ان سے بناتے ہیں جس سے آپ کو کلیل ہو سکے کہ یہ شیپ کہاں آنی ہے اور یہ شیپ کن الفاظ کی ساتھ آنی ہے جیسے کہ لفظ پہلے میں لفظ مر کے اوپر جو ہے وہ اس پر پریکٹیکل کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری غلطی ہوتی ہے ہم اس کو ای تو میم گول کر کے یہ یوں لکھ دیتے ہیں یعنی کہ لفظ اگر ہم کوئی مراد لفظ ہے تو اس کو لکھ رہی ہیں تو ہماری یہ شیپ ہوتی ہے جو کہ غلط ہے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ ہم نے پچھلیک ویڈیو میں سلائیڈ ری اور سادہ ری میں فرق جو واضح کیا تھا اس کی جو ری ہے وہ سیم اس میم کے ساتھ ری ڈائریکٹ آتا ہے یعنی کہ یہ شیپ یہ شیپ اب اس کے ساتھ آپ میم ڈائریکٹ کرنے اس میں کوئی خام نہیں آتا سب سے پہلے آپ یہ شیپ بنانا سیکھیں یہ میم اور ڈائریکٹ رہے ہیں اب آپ اس سے جتنے برزی لفظ بنائیں سب سے پہلے یہ شیپ ہے اب اس کے ساتھ آپ بنائیں جو لفظ بنتا ہے یعنی کہ یہ کیا لفظ بنائے ہم نے عمر جیسے لفظ ہے سمر جیسے کی لفظ ہے کمر جیسے لفظ ہے مریض جیسے کی لفظ ہے مرکز جیسے کی لفظ ہے مرکز جیسے کی لفظ ہے سمر ایک سمر یہ بھل بھل ہے اور یہ نام کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کو دوبارہ سے آپ شیپ بنانا سیکھ لیں یہ میم اور یہ ڈائریکٹ رہے ہیں تاکہ آئندہ آپ سے غلطی نہ ہو نہ سٹوڈنٹ سے نہ آپ سے آپ جب بھی اپنا مرک کروائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں اسی طرح آپ سیکنڈ شیپ پہ مرک کرنے لگیں جیسے لفظ امیر لکھا ہوئے ہیں یا جیسے لفظ ہم لکھتے ہیں اس کے ساتھ میرا میری میرے یا امیر جیسے لفظ ہے یا میراس ہے تو اس میں سب سے ہماری جو پہلی غلطی ہوتی ہے ہم اس کو میم گول کر کے یہ سرہ بنا دیتے ہیں اگر ہم میرا لفظ لکھ رہے ہیں تو ہم یہ اس میں جو شوشے ہیں اس کو منشن کر دیتے ہیں جنکہ یہ غلط ہے اس میں صرف اور صرف خم آتا ہے خم مد کا استعمال ہوتا ہے خم مد کہہ نہیں یہ دیکھیں یہ مد بنائی میں نہیں اب اسی کے ساتھ ہم رے ہیں اسی کے ساتھ میم نصیر ہے یہ لفظ میر ہے یعنی کہ اس کے ساتھ میم قصیرہ بنا ہے جیسے کہ لعظ امیر آپ سب سے پہلے یہ شیپ لکھنا سیکھیں یہ میم اس کے بعد مد مد کے ساتھ پہلے ہیں میم مد اور یہ رہے ہیں اس کو آپ خم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ میر بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ شیپ اس کو موو نہیں کرنا نہ اس رہ کو نہ میر والے رہ کو رے سیم ہی ہے صرف خم کا اشیو ہے اس میں فرق خم کیا ہے یعنی کہ ہم اس کو یوں کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اس رے کو موو نہیں کرنا ہے یہ یہاں کے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کی پریکٹس کی اس کی آپ بھی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ بنائیں جیتے لذب نہ نہیں اس کے ساتھ نوم کا صرحہ لگائیں تو یہ کیا بن گئے نمبر اسی طرح آپ میرا میری میرے میرے آپ اس کے ساتھ متراتک بنا لیں اس کے ساتھ آپ میراس بنا لیں اس کے ساتھ اب اکیلا میر بنا لیں جیسے ایک لذبیر ہوتا ہے میرے اس کے ساتھ آپ یہ لیں جیسے کیا بنا؟ تعمیر اسی طرح آپ اس سے اس سے بھی آپ خود سے الفاظ بنا سکتے ہیں تو میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو شیپس ہیں وہ یہ دو ہیں ان دونوں میں ہم فرق واضح نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کمز کم یہ آئیڈیا ہو گیا ہونے کہ یہ شیپ کہاں آنی ہے اور یہ کہاں آنی ہے یہ آنی ہے جب ہم تین حرفی لیٹر لکھیں گے یعنی کہ میم اور رے کے درمیان یہ کا استعمال آجا ہے تے کا آجا ہے سے کا آجا ہے ٹے کا آجا ہے اب اس سے جیسے یہ لکھا ہو گیا آپ اسے مٹر بھی لکھ سکتے ہیں یہ ٹے سے یاد آیا اگر آپ اسے کہیں ہم مر لکھنا چاہیں میم اڑے تو یہ غلط ہوگا یہ مٹر کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لفظ مٹر اس کے لئے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مر لفظ مر اس کے لئے یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیونکہ میم اور رے دو ہیں مٹر میں تین چیزیں آگئی ہیں میم، ٹے، رے تو اسی طرح جب دو حرفی ہوں گے میم اور رے تو اس میں خم نہیں ہوگا خم تب آئے گا جب ان کے میم اور رے کے درمیان کوئی بھی تیسرا حرف ایڈ ہوگا تو اس کی پریکٹس کریں بچوں کو بھی آرٹیکل کمپلیٹ کروائیں یہ دونوں شیپس لکھ کر اس پر ورکنگ کروائیں بچوں سے بک سے نکالیں الفاظ یا آپ کے بھوکاری سٹرانگ ہے تو اس سے الفاظ بنائیں تو یہ اس کو صحیح طریقے سے دوبارہ سے شروع سے آپ اس کو سٹارٹ کریں میکسیمم اس کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ بنائیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو سکیں اللہ بھاگ آپ سب کا مہمی اللہ سے رو موسیقی موسیقی موسیقی